یہ ہم ٹوٹل کے پمپ پہ کھڑے میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کواڈز کواڈز پٹرول کا ہے تو اس کا آٹو کیر جو ہے یہ ہے آئل چینج السلام علیکم السلام کیا لے بھائی یہ رہیت ہے آپ کی ایک ذرا ویڈیو انہا رہے ہیں آئل چینج کی یہ دیکھیں جی بڑا ساف سترہ سا انہوں نے آئل چینج بنایا اس میں انہوں نے اپنے یہ لبریکنٹس ڈسپلی پہ رکھے میں یہ ٹوٹل کواڈز ہے ٹھیک ہے نائن تاؤزن فائیو ڈیو تھرٹی اپی آئی اے ایس پی یہ لیٹس گریڈ کا جو ہے آئل ہے اور بڑی اچھی مائلیج اور پروٹیکشن دیتے نیچلی اس گریڈ میں اور بھی بہت سی کمپنیز کے آئل ہیں اور یہ تو آپ کی اپنی پرسنل چوئیس ہے کہ آپ پیچھے کرنا چاہتے ہیں یہ پھر ان کے کچھ نطاعت ہیں ٹھیک ہے جس کے دعویے یہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو اس سے آپ کی سروس چاہینا وہ بہتر ہو سکتی ہے اس کے بعد ان کے کسٹوئر سروس سے مطلقہ پوائنٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک زمانے میں ایک ایٹکس کا تھا آٹلیٹ اب بارہ ٹوٹل کمپنی نے ٹیک آور کر لیا تو یہ اب ان کے یہ انہوں نے پھر جی سولر لائٹس دیوی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک کمپنی سے انہوں نے لی ہیں اور اس کے اندر پینل ہیں ساتھ لائٹس ہیں ساتھ مختلف قسم کے سولر سلوشنز ہیں اس سے اس لئے آپ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بہت پوائٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 08332 210 3630 یہ آپ کے پاس سولر لائٹس ہمارے پاس سے بھی لے سکتی ہیں آپ ٹوٹل بالوں سے آکر ان کے آور پلیٹس سے بھی لے سکتی ہیں اور یہ ان کے پھر ڈیفرنٹ لبریکنٹس ہیں اوپر 9000 ہے نیچے 5000 ہے 10W40 یہ اپی آئی ایس ان کے لئے اور نیچے جو ہے اپی آئی ایس جی پورٹ 3000 جو یہ سورے کے سارے جی پٹرول کی جو ہے وہ رینج ہے اور یہ اگر ایس ان ہے تو یہ لیٹس گھڑیوں کے لئے یوز ہوتا ہے 10W40 جو ہے ایسی گھڑیاں جن کے سلائٹلی انجن ویک ہیں یا ریکمینڈٹی 10W40 ہیں ایک زمان ہے سزوکی میں یہ کافی ریکمینڈٹ تھا 10W50 ایسی گھڑی ہیں جو پندرہ بیس سال تک پرانی ہیں یا جن میں یہ آئیل ریکمینڈٹ ہے یا پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ پرانی ہونے کے بیئے سے ان کے رینج میں گیپ آ گیا ہے یا کچھ اس طرح کا سلسلہ باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 9000 کا لگایا ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے لگایا ہوئے کہ کتنا جو ہے وہ پرائیس ہے اور اس پرائیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے یہ ان کی جو اوپر رینج ہے قوارڈز جو ہے یہ پٹرول کی رینج ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سی این جی کی رینج بھی آتی ہے اور روبیہ جو ہے یہ ان کی ڈیزل کی رینج ہے تو ڈیزل کی جو ٹوٹل کی رینج ہے اس کو روبیہ کہتے ہیں قوارڈز کہتے ہیں پٹرول کی رینج کو اور اس کے بعد لائٹ وائس جو ہے یہ آپ بغیر دیکھیں گے تو پھر اس میں اور بھی پورڈٹس آ جاتے ہیں جیسے گیئر آئل ہو گیا جیسے اس تاگے پورڈٹس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں جو یہ بھارہ سہولیات دیتے ہیں ان میں ونڈ شیلڈ کا ہے واش فلویڈ کا لیول ہے ٹائر کا پریشر ہے ٹائر کی حالت ہے اگزاوسٹ کا ہے بیٹری کی چارجنگ ہے پاور سٹیرنگ ہے تو یہ آپ کے لئے ویڈر ایڈٹ سرویس ہیں یہ سامنے جی ان کے مختلف آئلز ہیں جو یہ اس کو الیمیٹک ایکوپمنٹ کہتے ہیں جس میں پامس کے ذریعے سے ڈرم سے دیئے جاتے ہیں تو آپ یہ جب لیں گے تو آپ کو مختلف ڈسکاؤنٹ مسکتے ہیں انتہائی نیٹ کالی کلین قسم کا جی سیٹ اپ ہے آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے فلٹرز ہیں جن کی انہوں نے پرائیسز بھی لگائی نہیں ہیں ان میں ائر فلٹرز بھی ہیں ان میں ہر طرح کے فلٹرز ہیں ٹھیک ہے ائر فلٹر ایسی فلٹر اور پھر انہوں نے ڈسپلی کی اگر یہ انہوں نے کمٹنی دکھائی گیا ٹھیک ہے بیلکم مینی سرویس کالیٹی اور یہ سائی سے تو آپ آ سکتے ہیں جی اپ سکس میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے دوست ہیں ایک ضربے سب وہ ہوتے ہیں اس طرح اور لوگ ہیں ٹوٹل کے جہاں ویز بیری سرو ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں سینئر میں ٹوٹل میں باقی یہ کہ بہت سارے دوست ہمارے کیلڈک سے ٹوٹل میں گئے ٹوٹل سے وہ اگلی کمپنیز میں چلے گئے مجھے اگزیکٹلی تو نہیں پتا آپ ٹوٹل اگر یہ پمپ دیکھیں تو یہ بھی بڑا نیٹ لی سا پمپ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اس کو ریکمنٹ دے دیں تینکیو